السلام علیکم کاروالے چینل میں خوش آمدید میرا نام ہے مجاہد حسین جی تو دوستو آج پھر ایک ریویو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں یہ کلٹس نیو بارڈل ہے یہ 2020 ہے اور یہ بہت ہی کم یوز ہوئی ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا قطن مقصد کسی بھی کمپنی کو کسی بھی پروڈٹ کو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہوتا ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کی فلا کرنا تو جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جی تو دوستو یہ گاڑی ہے بلکل نہیں ہے فریش گاڑی ہے 2020 مرڈل ہے اس میں دو ایشو آ رہے ہیں جو کہ کابن سب گاڑیوں میں آ رہے ہیں آج جو ہے میں اس کے وہ جو ایشوز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کے پاس اگر کلٹس گاڑی ہے نئی گاڑی ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں بھی آیا ہے پھر بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ان ایشوز سے آپ کو کیسے جان چھڑانی چاہیے تو سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ ہے اس کا ہیٹ کا یہ گاڑی پانی کم کر رہی ہے دوسرا ایشو ہے کہ یہ ایسی ٹرپ کر رہی ہے یہ دو ایشو اس کلٹس میں بہت کامن ہیں بہت عام ہو گئے ہیں تو آج میں اس کا solution آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا حل بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو میں diagnose بھی کروں گا اور اس کو troubleshoot بھی کروں گا تو جوڑی ہے رہے ہیں میرے ویڈیو کو لاست تک دیکھئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے bonnet کھول دیا ہے گاڑی کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی ہیٹ ہو رہی ہے اور پانی کو overflow بھی کر رہی ہے اور پانی کم بھی کر رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ عیرسٹ کے نشان آگئے ہیں گاڑی میں نیچے باڈی پہ بھی آگئے ہیں تو یہ اور فلو کر رہی ہے ہیٹ کی وجہ سے پانی کم ہو رہا ہے گاڑی میں جس کی وجہ سے گاڑی ہیٹ بھی لے رہی ہے اور پانی بھی کم کر رہی ہے تو آگے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں سے پانی کم کر رہی ہے اس میں فالد کی آ رہا ہے دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں گاڑی کے اندر آیا ہوں یہ دیش بورڈ کے نیچے یہ کلچ پیڈل ہے یہ کلچ پیڈل ہے کلچ پیڈل کے ساتھ جو ہے یہ نیچے اس کا ہیٹر ہے جہاں سے انجن کا جو پانی ہے وہ اندر آتا ہے ہیٹر میں اور ہم سردیوں میں ہیٹر کو چلاتے ہیں تو یہ آپ جے سکتے ہیں ہیٹر کا اندر ریڈیٹر لگا ہوتا ہے جس کو ہم کوائل بھی کہتے ہیں وہ اس کا لیک ہو گیا ہے جو کہ کامن جو ہے گاڑیوں میں لیک ہو رہا ہے جس میں یعنی کہ یہ کمپنی سے فالڈ آ رہا ہے نئی گاڑی ہے مینیفیکچرنگ فالڈ ہے اس میں کہ اس کی جو ہیٹر کی جالی ہے وہ بلکل انہوں نے گمزور دی ہوئی ہے جو کہ چلنے کے بعد وہ لیک ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کا لیک ہوتا ہے اور پانی اندر جو ہے اس کالین میں آتا ہے ہیٹر کے تھوہ تو کالین جو ہے پھر وہ پانی کو چوستا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ گاڑی کا جو ہے وہ پانی لیک ہو رہا ہے اچھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا گاڑی کا جو پانی کم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ریڈ لائٹ ہے ہیٹ والی وہ جل جاتی ہے جس سے گاڑی آپ کی اور ہیٹ بھی ہو جاتی ہے اور گیسکٹ بھی بعض اوقات جل جاتا ہے جس کی وجہ سے انجن جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو ابھی اس کا سلوشن یہ ہے یا تو ہم اس کی جالی چینج کریں یا تو جو کنیکشن اس میں آر رہے ہیں جو کہ انجن سے آر رہے ہیں اس کو ہم ڈسکنٹ کریں تو ابھی ہم اس کا کنیکشن ڈسکرڈنٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ابھی گرمی ہے بہت ابھی ہیٹر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہمیں ہیٹر کی چلانے کی ضرورت پڑتی ہے سردیوں میں جب زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں فوگ ہوتا ہے اس میں ہیٹر کو آن کرتے ہیں تو ابھی ٹیمپراری ہمیں اس کا ہیٹر کریں گے کلوز اور پائپ کریں گے اس کی بند تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ہیٹر ہم اس کا جو ریڈیٹر کا کیپ ہے وہ اتاریں گے وہ کھولیں گے اس کا اس کو احتیاط سے کھولیں گے پہلے اس کو ہاف اوپن کریں گے جیسے ہی اس میں پریشر ہوتا ہے بنا ہوا پانی یعنی کہ وہ فلیش ہوگی ہمارے بوں میں ہمارے ہاتھ کو نہیں جلائے تو ہم اس کو ہلائیں گے ہاف میں جسے اس کا پریشر نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو سیکنڈ ٹرن کریں گے انٹی کلاک ہوئی اس کو یہ کھول جائے گا جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں پانی نہیں ہے یہ پانی ختم ہو گیا ہے گاڑی کا یہ دیکھیں وہاں سے ہی ختم ہو آیا جہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا تو چلی ابھی کام کو کرتے ہیں اسٹارٹ اور اس کا ہیٹر کرتے ہیں کلوز تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ جو ایوپریٹ ایمیشن کنٹرل سسٹم ہے اس کا ایمیشن یہ جو اس کی بوٹل ہے یہ ہم اس کو کریں گے دسکنٹ کریں گے اس کو باہر نکلیں گے پھر یہ دو لائنیں آ رہی ہیں جو کہ ہیٹر کی اندر جاری ہیں ڈیش بورڈ میں ان کو ہم کریں گے کلوز یعنی کہ یہ انجن تو انجن کریں گے یہ ڈیش بورڈ سے ہم یعنی کہ کاٹ دیں گے اور اس سے مائنس کر دیں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں چلیے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پائپ نکالیں گے یہ اوپریٹ کا جو کہ ٹینک سے آتا ہے یہ گیس کا اس کو ہم نکالیں گے اوپر یہ کل گیا اس کو رکھتے ہیں اوپر اور ان کو کر رہے ہیں دور چاکہ یہ ہمیں ڈسٹرپ نہیں کرے کام میں ابھی ہم یہ پائپ اسے کلے بتا رہیں گے اس کو کریں گے اس کو یہاں سے کھولیں گے اس کو میں نے روز کر دیا ہے اس کو نکال رہے ہیں یہ نکل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رسٹ ہے ابھی اس رسٹ کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو کولینٹ ہے وہ خراب ہو گیا یہاں کولینٹ انہوں نے نہیں ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ رسٹ کی وجہ سے یہاں کولینٹ اس نے کام نہیں کیا ہوں کہ اس کو فٹ کر رہے ہیں ہم واپس تو ایک پائپ ہم نے انجن ٹو انجن لگا دیا ہے دوسرا ہیٹر ٹو ہیٹر لگا دیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہیٹر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ابھی یہاں ہیٹر میں پانی نہیں جائے گا ہیٹر کی کہانی تو ہم نے کر دی ختم ابھی دیکھتے ہیں اس کی ایسی ٹرپنگ کو اس کا ایکسپینشن وال کھولتے ہیں گیس میں نے ٹکال دیا اس سے ابھی میں کھول رہا ہوں اس کا ایکسپینشن وال کھولتے ہیں یہ ہے اس کا ایکسپینشن وال جو کہ خراب ہو جاتا ہے چوک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایسی ٹرپ کرتی ہے جی تو یہ اس کا جو ہے وہ کمپنشن وال ہے اس کی جگہ پہ ہم لے لگا رہے ہیں اس کا کمپنشن وال بلکل اوکے ہے اس کا وال بھی اوکے ہے اور اس میں کوئی بلاکیج نہیں تو یہ میں اس کا چینج کر رہا ہوں کمپنشن وال تو اس کے بعد ہم اس میں گیس چارج کریں گے اور پھر دیکھیں گے اس کی کیا پر فارمس آ رہی ہے جی تو ابھی میں نے اس میں یہ فیٹ کر دیا ہے ابھی اس کو کر رہا ہوں باپس ٹائٹ ہم نے ایکسپینشن وال اس میں فیٹ کر دیا ہے ابھی اس کو ویکم بھی میں نے کر دیا ہے ویکم بھی ہو گیا اس سسٹم پورا ابھی اس میں ہم ڈال رہے ہیں گیس ون تری فور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کارڈیوں میں ہم گیس ڈالتے ہیں تو وہ اورجنل یو ایس اے کا ڈالتے ہیں اگر اس میں ہم چائنا یا کوپی ڈالیں گے تو وہ پرفارمنس صحیح نہیں دے گا اور اس سی کو ٹرپ کرے گا اور انجن کو بھی ہیٹ کر سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈن یو ایس اے ہے ون تری فور ہے یہ ہے ہنی ویل کا ہنی ویل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون تری فور ہنی ویل یہ ہم بلکل نیا جگ لگتے ہیں اس میں ریفل نہیں کرواتے اس میں دوسرا نہیں ڈالواتے ہیں نیا پیک لیتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد دوسرا نیا لیتے ہیں تو جب بھی آپ گاڑی کا اے سی بنوائے تو اس میں گیس کا اتیاد کریں گیس ایک نمبر ہو اس میں کوپی وغیرہ نہ ہو کیونکہ وہ آپ کی اے سیسٹم کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے جی تو دوستو گیس فل ہو گیا ہے گیس کی ہم نے کیپیسٹی جو اس میں ضرورت ہے وہ پوری کر دی ہے ابھی پائپس پہ نمی بھی آ گئی ہے کوولنگ زبردست ہو گئی یہ گاڑی کی تو ابھی ہم اس کا ایک ٹیسٹ ڈرائیو مارتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے اور اس کی ٹرپنگ کو بھی چیک کریں گے اور اس کی جو ہیٹ ہو رہی تھی اور پانی کم کر رہی تھی وہ بھی ایشو اس کا چیک کر رہی جی تو ابھی ہم اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو مار رہے ہیں ایسی کا کولنگ ماشاءاللہ بہتری نا رہا ہے اور اس کی ہیٹ اب بھی ہمیں چیک کرنی ہے کہ یہ ہیٹ تو رکے ہی نہیں ہو رہی ہے پانی کم تو نہیں کر رہی کلٹس ویسے گاڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت ہی اچھی گاڑی ہے اور لوک وائز بھی بہت پیاری ہے کمفرٹیبل بھی ہے اور اس کی سب سے اچھی بات جو ہے کلٹس کی وہ مجھے جو لگتی ہے جس کی وجہ سے مجھے پسند ہے اس کی فیول ایوریج بہت اچھی ہے جب آپ لائنگ ڈرائیو پہ چاہتے ہیں یا آپ لوکل میں چلتے ہیں تو یہ لائنگ ڈرائیو پہ تقریباً آپ کو اٹھارہ انیس کلو پیٹر پر لیٹر دیتی ہے اور لوکل میں یہ تقریباً پندرہ سورہ پندرہ سورہ جو ہے وہ یہ دیتی ہے اس کی وجہ سے یہ مجھے پسند ہے گاڑی کیونکہ اس کا خرچہ بہت کم ہے ماشاءاللہ ایسی بہت ہی ایک اچھی پرفارمنس دے رہا ہے کولنگ بہت اچھی ہے اور ابھی تک تو ٹرپ نہیں ہوا آپ سے گزارش یہ تو رہنگا کہ آپ اس کا جو ہے وہ بھی جیسے گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ اس کا ہیٹر جو ہے وہ ڈسکنیٹ کرواتے ہیں سبسکرائب دیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ